جس نے آج صبح اس حالت میں تھی کی کہ وہ روزہ دار ہو اجازت بنایا اے لوگوں تم میں سے بڑی ہے جو آج روزہ دار ہو سیدھن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرقی آن ابو بفر انہ عرقنے لگے یار صبح جی ہاں میں روزہ سے ہوں روزہ رکھنا بڑے سواب کا کہہ لوگو آج کے جن وہ کون شخص ہے جس نے جنازہ پڑا مسلمان کے مغفر کے لئے دعا گی مسلمان کے جنازہ کے لئے گیا اللہ کے حضور دعا مانگی وہ کون شخص ہے آلہ ابو بفر انہ سیدھن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرقی آ رسول اللہ ہو بھی میں لیلی ریاض برمایا آلہ اطا اما من کل مل یوم مسکینا کہہ لوگو آج کون ہے تم میں سے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہہ میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسکین کو کسی غریب کو کسی فقیر کو اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو کھانا کھلایا ہو آلہ ابو بفر انہ یا رسول اللہ وہ بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پروایا کہہ لوگو آج کے دن کسی مریض کی اعادت کے لیے مریض کو پوچھنے کے لیے اس کی خیر و حافیت معلوم کرنے کے لیے آج تم میں سے کون شخص گیا آلہ ابو غرن انہ سیر نسیق پر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعن فی امرائن اللہ دخل الجنہ کہہ لوگو یہ جتنی باتیں تھی یعنی وہ بندہ جو روزہ دار ہو وہ بندہ جو جنازہ پڑے وہ بندہ جو مستین کو کھانا کھلائے وہ بندہ جو مریض کی اعادت کرے ارشاد پر آیا یہ ساری باتیں صورت اس شخص میں جمع ہو سکتی ہیں جو جنسی ہوا زربا ہے ایک دن میں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر اگر کسی نے جنازہ پڑا اسی دن وہ بھی سیدنا صدیق اکبر اگر کسی نے مستین کو کھانا کھلایا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر اگر کسی نے مریض کو پوچھا مریض کی خیر و آفیت معلوم کرنے گئے تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نیکی کا جو میدان دیکھتے ہیں ہر میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظاراتے ہیں آج ہم میں تھے اگر کسی روزہ رکھتا ہے ہو سکتا ہے اگر اس نے جنازہ نہ پڑا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور فکر ماند رہتے تھے کہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں عمل کرنے سے نیکی ملتی ہو اور صدیق پیشے رہے جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری حدیثیں پھاکے یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے جلد نمبر دو سفہ نمبر دو سو بیاتی میں نکل کیا ہے دوسری حدیث سنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ان فاقہ زو جین من شے من البشیاء فی صبیل اللہ دعیا من ابوابن یعنی الجنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ دنیا والو جس نے دو ایک دیتی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی اسے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں میں بلائے گا کہاں بلوائے گا جنت کے دروازوں میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا آگے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والو وَمَنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ صَدْقَةِ ذُوَعِيَ مِنْ بَابِ صَدْقَةِ کہ جو شخص صدقہ کرے گا خیلات کرے گا اللہ کی راہ بارگاہ میں خرچ کرے گا وہ صدقہ کے دروازے سے جنت میں بلائے جائے گا صدقہ کرنے والا کیسے دروازے سے بلائے جائے گا صدقہ کے دروازے میں سے جنت میں جائے گا پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ الْجِحَادِ دُوْرِيَ مِنْ بَابِ الْجِحَادِ کہے دنیا والو جس نے جہاد کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دینِ مصطفیٰ کی ارشاد کے لیے نبی پاہ صدقہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پچار کے لیے آپ کی عظمت اور ناموس کے دفاع کے لیے اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے جس نے جہاد کیا دوئیہ وہ شخص بلائے جائے گا مِنْ بَابِ الْجِحَادِ جِحَادِ کے دروازے میں پھر ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ دار ہوگا روزہ رکھنے والا ہوگا دوئیہ مِنْ بَابِ الْجِحَادِ وہ روزہ کے باب سے بلایا جائے گا جنت میں اس دروازے کا نام باب الرئیان ہے یعنی روزہ داروں کا دروازہ وہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائے گا آگے ارشاد فرمایا حضرت صبوک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرآن کی فقال عبو بطل مَا عَلَى هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ کہ یاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حَلْ يُدْعَى مِنْهَا کُلُّهَا یاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے گزر در جنت میں جائے گا تمام دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا کہ یعنی ایک ایسا شخص بھی یاد صلی اللہ ہوگا جو صدقے کے دروازے سے بھی جنت میں جائے گا جہاد کے دروازے سے بھی جنت میں جائے گا صدقہ کے دروازے سے بھی جنت میں جائے گا روزہ کے دروازے سے بھی جنت میں جائے گا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو تمام دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گا ہر ہر دروازے سے بنایا جائے گا روزہ والا دروازے سے بنایا جائے گا آجا تو نے رونا رکھاتا یہاں سے جہاد والے دروازے سے بنایا جائے گا آجا تو نے جہاد کیا اس دروازے سے اور صدقہ والے دروازے سے بنایا جائے گا آجا صدقہ والے دروازے سے یعنی ہر جنت کا دروازہ اسے بکا رہے گا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے یہ بات کون پوچھ رہے ہیں صدقہ صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کس نے پوچھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا ایسا شخص ہے جو صدقہ کے دروازے پہ بھی جنت سے بلایا جائے گا رضا کے دروازے سے بھی بلایا جائے گا جہاد کے دروازے سے بھی بلایا جائے گا ایسا شخص ہے ترشاد برمایات اے صدقہ کے اکبر مجھے امید ہے ارجو وَأَرْجُوَ أَنْ تَقُونَ مِنْ هُمْ يَا عَبَا اے صدقہ کے اکبر مجھے امید ہے کہ آپ کوزی شخص ہیں کہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائیں گے جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے اے صدیق اکبر اگر حدقات کے دروازے سے کوئی شخص بلائے جائے گا وہ بھی آپ ہوں گے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا وہ بھی آپ ہوں گے رمضان شریف کے روزوں کے دروازے سے بلائے جائے گا وہ بھی آپ ہوں گے کیسے نہ ہوتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرماتے ہیں کہ اسلام کے دفاع کے لئے پہنبر اسلام کے دفاع کے لئے قرآن و سنت میں سربلنزی کے لیے اے لوگوں اپنا مال و جولت جمع کراؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا مال لے کر مارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جاتے ہیں کہ ہر مرتبہ صدیق اکبر میرے سنیکیوں سے بھر جاتے ہیں آج آدھا مال لے جاؤں لیکن عمر فاروق وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑے حیرام گی تھے کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے صدیق اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی صدیق اکبر کے لیے کافی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے کوئی چند کام نہیں ہو بیدر ملی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا بیدر ملی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کوئی چند کچھوڑ کر دیا موسیقی